ایمٹی میڈیا اوریسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جامعہ اشرب العلوم کے فارغ ہونے والے ہیں عزیزم مولانا مصباح الرحمن معصن پھولی آپ حضرات کے سامنے اردو خطابت کے لئے تین سے پانچ منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں گے الحمدللہ الحمدللہ وخلق العرش والکرس وخلق آدم وابناءهم وآطاهم اللسان واستعداد البيان وصلاة والسلام على افسع الفسحاء وابلغ البلغاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکل علا خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعفت لیتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملد یہا پر موجود ارباب علم فضل وکمان کی شخصیات آج میں ایک عظیم القدر رفیع الشان ہستی کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد سب سے بڑا غمخار سب سے عظیم محسن ہے تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ سب سے زیادہ مظلوم و مقروب بھی جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیتے ہوئے تھا جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا سنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا جنہوں نے امت کو سیرت خلق عظیم کا سبق پڑھایا پرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ وہ پریشان ہوں کہ قلیل وقت میں عظیم موضوع پر کیسے لبکشائی کرشکوں جن کا اسلام دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے جن کے اخلاق کو بیان کرنے کے لیے انگلینڈ کا مشہور معرخ مغربی فازل گارڈ فری ہنگس نے اپنی کتاب ایپولوجی فار محمد میں ان کا تذکرہ کیا ہے خود رب کائنات نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکلہ علا خلق عظیم فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا ساٹی پکٹ دے دیا ہو کن کن گوشوں کو بیان کروں کن کن الفاظ کنوں کے زبان پر لاؤں کیا بتاؤں کہاں تک بتا سکتا ہوں خدارہ جاؤ اگر تم سے ہو سکے میرے تاجدار بھتا کی اخلاق کی داستان تاریخ کے عراق سے پوچھو مکہ کی گلیوں سے پوچھو مدینہ کی رگستانوں سے پوچھو سہن کعبہ سرزمین عرب سے پوچھو یہ سب تمہیں تاجدار بھتا کی اخلاق کی داستان سنائیں گے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا سہن کعبہ میں وہ تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے جن میں وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کا خون بہایا تھا وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے قلب جگر کے ٹکڑے کیے تھے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے جلاوتا کیا تھا سب کو اپنی ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور محمد الرسول اللہ کے پیچھے دس ہزار خون آشام تلواریں ایک اشارے پر منتظر تھی دفاتن زبان مبارک کھلتی ہے ارشاد ہوتا ہے اے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں ارشاد ہوتا ہے اے محمد اے محمد تو ہمارا شریف بھتیجہ ہے ارشاد ہوتا ہے ارے جاؤ جاؤ آج میں تم سب کو وہی کہتا ہو جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تسریب آلیکم اليوم لا تسریب آلیکم اليوم ازہبو فانتم اتلقا جاؤ آج تم سب آزاد ہو مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دو آمینہ کا لازدرارہ کتال کی بٹی میں جوکنے کے لیے نہیں آیا ہے مکہ کی ماں سے کہہ دو تمہارے ممتہ کو لوٹا نہیں جائے گا مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے عزتوں کو داغدار نہیں کیا جائے گا اے ملت اسلام کے نوخیص فرزندو تاریخ گواہ ہے اس دنیا کے اندر انجرت مسلح قائد نجلم لیا لیکن کبھی ارز و فلک نے ایسی مختص حسنی نہیں دیکھی ہوگی جنہوں نے گالیہ سن کر بھی ہدایت کی دعائیں دی ہو ایسا پیغمبر نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے پتھر کا اگر بھی امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہو آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے دشمن کو اسلام کے دہلیز پر جھکنا پڑا یہی وہ اخلاق تھا وہ صحابہ جو عرب کے بددو تھے وہ صحابہ جو اٹو کے چرواہے تھے وہ صحابہ جنہیں جوہلائے عرب کا لقب دیا کرتا تھا وہ صحابہ جو دنیا کے سب سے زلیل و خار تھے لیکن جب نبی کی طریقے کو نبی کی اخلاق اپنایا فاتحہ مزر و شام بن گئے رضی اللہ عنہم ورزو عن کا لقب ملا ارے زیادہ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھو فضالہ بالعمیر حضور کا جانی دشمن تھا نبی کی اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کا گرویدہ بن جاتا ہے برو سقیف کا سرگنا عبدِ یالیل حضور کے خون کا پیاسا تھا میرے نبی کی اخلاق کو دیکھ کر حضور کا شہدائی بن جاتا ہے اکرما بھی نبی جہل توحید کا دشمن تھا ایمانیت کا دشمن تھا قرآن کا دشمن تھا میرے نبی کی کیرکٹر سے متاثر ہو کر توحید کا پجاری اسلام کا دائی بن جاتا ہے عمر بن خطاب جیسا جری صحابی نبی کے خون کے در پہ ہیں تلوار لے کر حضور اقدس کے خدمت میں پہنچتے ہیں چہرہ انور پر نظر پڑتی ہے قلمہ لا الہ اللہ زبان سے جاری ہوتا ہے اسے قلمہ کو لے کر بڑھتے ہیں باعصلاق مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں اس سے بھی آگے چلئے حضور نے دنیا کے اندر اخلاق کا وہ نبو نہ پیش کیا کہ بڑے سے بڑے اسلام کے طاقتوں کو اسلام کے در پر جھکنا پڑا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انما بعستلیو تمیم مکاریم الاخلاق انکلالا خلق نظیم کا پروانہ دیکھر بھیجاتا بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر آپ دنیا میں نہ ہوتے تو اخلاق کا وجود نہ ہوتا آپ نے دنیا کو اخلاق کو تہذیب کا درست دیا ہے آپ نے دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے آپ نے امت کو صلح و کرم کی درخواست کی ہے ہو لاکھ و سلام اس آقا پر ہو لاکھ و سلام اس آقا پر لاکھوں دل جس نے جوڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسین آزم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو اس محسین آزم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو ارے دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیئے وما توفیقی اللہ باللہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں